وہ بچہ جس کے اوپر کیڑے پڑ چکے ہیں اور سڑن پیدا ہو چکی ہے اور یہ دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے یہ دنیا آزمائش امتحان فتنے خود غرضی ماں باپ جنہوں نے محنتوں سے مشقتوں سے اولاد کی پرورش کی ہیوی تھی کیا آج آپ کو اولڈ ایج ہوم نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جہاں بچے اپنے باپ کو ایک اسکراب کی چیز سمجھ کر ایک سال تو جانور سمجھ کر اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کر ایڈمیٹ کر دیتے ہیں اور دیوانی ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بوڑا ہو چکا ہے یہ ناکارا ہو چکا ہے جس کو شریعت متحران جنت کا دربادہ قرار دیا اور جس ماں کے قدموں تل شریعت میں جنت قرار دی آج یہ ہسپیٹلوں کے اندر ایڈیاں رگڑ کر موت مانگ رہے ہیں کون اس دنیا میں جینا چاہے گا اور گناہ اتنے سستے اتنے سستے بغیر قیمت کے بغیر معابضے کے بغیر محنت کے ہول سل کے اندر تنوں میں مل جاتے ہیں اور نیکی کرنا اللہ و اکبر ایک سبحان اللہ اخلاص سے کہنا ایک تحجید کو اٹنا ایک بارک کی تلاوت کرنا قلیمِ طیبہ پڑھنا کتنا مشکل ہے اور گناہ عجیب ماحول ہے کون اس دنیا کی دعائیں کرتا ہے یہ تعجب ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے میں ہاتھ کا مریض ہوں شگر کا مریض ہوں میں نے کہا کہ چلو اب اس دنیا سے رخصتی کے ازباب اللہ نے پائدہ فرما دیئے ہیں اب تدبیر ہے نہار پیٹ پیشاب لے گیا پاخانہ لے گیا بلغم لے گیا تھوک لے گیا جینے کی آس اور جینے کی تمنہ نہیں چاہتا اس زیرے دنیا کو چھوننا نہیں چاہتا عرش کا سایا نہیں چاہتا حضرت بلال کے دسترخان میں کھانا کھانا حضرت عثمان غنی کے دسترخان میں کھانا کھانا نہیں چاہتا اپنی اولاد کو ماز اور مابس سے ملانا نہیں چاہتا کہ اپنی خواتین اور اپنی عورتوں کو حضرت فاطمہ سے ملانا حضرت صفیہ سے ملانا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملانا وہ اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے وہ دعائیں کرواتا ہے زندگی میں کسی نے ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی یہوں خیرات نہیں کیا تھا اب مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے جان کے بدلے جان بکرا دیں تو کہاں دیں پوچھتے ہیں کہ کس کے کہاں وینٹی لیٹر لگا ہوا ہے ڈاکٹروں نے ٹائم دے دیا ہے اور کسی عالم کے بیان میں سنا تھا صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں اس بکرے سے میرے باپ کی موت تل جائے میری بیگم کی موت تل جائے میری موت تل جائے اور میں اس دنیا میں آزمائیش کی دنیا میں فطلوں کی دنیا میں زنا کی دنیا میں بدکاری کی دنیا میں حیاشی کی دنیا میں سڑے ہوے مردار کی دنیا میں مچھر کے پر کے برابر کی دنیا میں منون دنیا میں میں یہ بکرا دے کر اس دنیا میں کچھ سانسے رہنا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ زندگی ملے گی اللہ کے قرآن کو زندہ کروں گا بھیری کی غلامی کے دفتر کے اندر کچھ اور صفحات تاریخ کے لکھے جائیں گے آلات کے غلامی کے دفتر کے اندر کچھ اور صفحات سیاہ ہوں گے مال و دولت کی پوجہ کے اندر اور کچھ صفحات سیاہ ہوں گے یہ اس لیے لوگ جینا چاہتے ہیں انجکشن لینے کے لیے خطار دوا لینے کے لیے خطار بائی پاس سرجری کرنے کے لیے خطار وینٹی لیٹر لگانے کے لیے خطار وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے جورو کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے اولاد کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے مال و دولت کی پوجہ کے اندر کچھ اور اضافہ کیا کر لی آپ تک تیس سال تجھے ملے چالیس سال ملے ساٹھ سال ملے ستر سائی ملے کیا کیا خدمت قرآن کی اسلام کی کفر کو مٹانے کی کیا کوشش کی شرک کو مٹانے کی کیا کوشش کی اللہ کی لافرمانے کو مٹانے کی کیا کوشش کی اللہ کا حکم